ان دور کے اسپتالوں میں کورونا کے سنکمت مریضوں کا بوجھ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اسی رفتار سے اسپتالوں کی بد انتظامی بھی بے پردہ ہونے لگی ہے عالم یہ ہے کہ اسپتال کی چوخٹ پر پہنچنے کے بعد بھی کورونا کے کئی مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اور وہ دم توڑ رہا ہے دوسری طرف سرکار اور اس کے منتری پوجا پاٹ ہون پوجن سے کورونا بھگانے کا اپاہ تلاش رہے ہیں پرشاسن بھی اپنی ناکامی چھپا رہا ہے ایک ریپورٹ آپ دیکھیں کورونا کال میں بندور کے حالات نازک ہوتے جا رہے ہیں اسپتال میں بستر بھر چکے ہیں سوپر سپیشیالٹی اسپتال کے سامنے جس نے یہ دردناک منظر دیکھا سیہر گیا دیویندر بل لورے کا کہنا ہے وہ پہلے گیٹ پر کھڑے رہے ان سے کئی کاغذات مانگے گئے وہ چیختے رہے پلس چیک کرو اکسیجن لگا دو لیکن اسپتال کے باہر کسی ڈاکٹر نے ان کے پتا کو چیک کرنے کی زہمت نہیں اٹھائی دوسرے ایمبولنس میں اپنے پریوار کے صدسے کو لے کر پہنچی محلہ بدحواس تھی پتی کو بچانے کے لیے بار بار ایشور کو یاد کر رہی تھی لوگ چلا رہے تھے کہ اکسیجن لگاؤ کوئی اکسیجن ضرور لے کر آیا لگایا بھی محلہ چلاتی رہی تم حمد رکھنا پلیز بار بار آنکھیں کھلی رکھنے کو کہتی رہی پانی دو پانی دو کہتی رہی پر سانسے اور امید اسپتال کی چوخٹ پر ٹوٹ گئی حالانکہ پریشاسن اور سرکار کا کہنا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا مریج جو براڈ ڈیٹ آتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ ہمیچہ ٹرائیج ایریا میں مریج ایمبولنس سے آنے کے لیے اس لیے ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مریج کوئی اسپتال بھیجے تو پہلے سپر اسپیشٹری میں فون کر کے کنسنٹ لے لے کی آویلیبیلٹی آف بیٹس ہے کی نہیں ہماری جانکاری میں ایسا کوئی پرکرنٹ نہیں ہے کہ کوئی علاج کے قارن کسی کے مرتی ہوئی ہے یہ جانچ کا وشہ ہے جانچ کرائی جائے گی اور ایسا کہیں بھی استطیق نہیں ہے مدھر پردیش میں مدھر پردیش ان دس راجیوں میں شمار ہے جہاں سے دیش میں کورونا کے چوراسی فیصد ماملے آ رہے ہیں ان دور میں لگ بھگ سات ہزار ایکٹیو مریج ہیں بہرحال حالات چنتا جنک ہے اور شاید اب منتریوں کو لگنے لگا ہے کہ بھگوانی سے سنبھال سکتے ہیں اس لئے پریٹن منتری ایرپورٹ ندیشک کے ساتھ پوجہ پارٹ پر بیٹھ گئی ایرپورٹ کے اندر ہی پریٹن منتری ایرپورٹ کو کئی سارو جانک جگہوں پر آپ اگر ماسک کے دیکھ سکتے ہیں وہ کارن بتاتی ہیں کہ وہ ہانومان چالیسہ پڑھتی ہیں ہون کرتی ہیں اس لئے کورونا ان کے آس پاس نہیں پھٹک سکتا لیکن اگر ہم اور آپ ماسک نہ لگائیں تو جرمانہ ہو سکتا ہے اور بھگوان نہ کرے اگر ہم اور آپ سنکرمت ہو گئے تو اب اسپتالوں میں برستر بھی اپلبد نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ان دور میں دیکھا ان دور سے اپنے سیوگی حیمنت اور بھوپالسک ایرپورٹ رزوان خان کے ساتھ انوراک دواری انڈی ٹی بھی انڈیا